پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں کہ ایک بھائی کا پیغام آج لائف تو نہیں میں ان کا نام لوں گی لیکن ایک بھائی ہے بہت زیادہ رو رہے تھے بہت زیادہ پریشان تھے تکلیف میں تھے کہتے تھے کہ ہم بہت زیادہ امیر تھے لیکن یقین مانے کہ پتہ نہیں ایسا وقت آیا کہ میری جو بیوی ہے پاغل ہو گئی پریشان حال ہو گئی تو لوگ میرے گھر کو دیکھ کر اور میرے حالات کو دیکھ کر ہستے ہیں تو بھائی آپ پریشان نہ ہو وہ ظالم ہیں آپ ان کی باتوں کا برا نامنہیں یہ مطلب کہ دنیا رہنے کے جگہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس دولت رتبہ ہر چیز ہی اللہ پاک نے لے لیا تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلیت ہوگی نہ جو آپ پر ہستے ہیں وہ رہنے والے ہیں نہ آپ اس دنیا میں قیام پذیر ہیں آج مر جائیں تو ایک مہینے کے اندر ہڈیوں گلگل برادہ بن جاتا ہے تو اس چیز کو چھوڑ دیں لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں اپنی بیوی کو سمجھائیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک اور درست کریں اور پاگل نہ بنیں روئے نہ مجھے بہت تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے اس طرح کے وضائق پیش کرنے پڑتے ہیں جس میں مجھے خود بھی تکلیف ہوتی ہے ان کی باتیں سن کے اور رونا آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ تو نئے گھر اور بے تہاشا دولت کے لیے یہ آج میں آپ کو وصیفہ بتاؤں گی کہ دس بار آپ نے پڑھنا ہے اس عمل کو دس بار پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں پھر سب کچھ اللہ کی ذات پر آپ نے چھوڑ دینا ہے وہ کرم کرنے والا بہت بلند کارساز ہے یہ چھوڑ دیں کہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ نہیں جڑی یا رحمت آپ کے ساتھ جڑی نہیں آپ کوئی کام نہ بھی کرو آپ کا رزق آپ تک پہنچ رہا ہے آپ تک آپ تک آئے گا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی جاؤں اس وصیفے کے بعد کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے یا رزا کو یا رزا کو آپ نے پڑھنا ہے صرف چالیس دن تک بہنیں ہیں اکیس دن تک یا چالیس دن تک اس کی جتنی تداد میں بھی آپ ورد کر سکیں کریں چاہے دس مرتبہ کریں بھول جائیں پھر شروع کریں بھول جائیں پھر شروع کریں یقین مانے الحمدللہ دولت کی ریل پیل شروع ہو جائے گی گھر بھی اللہ پاک نے عطا فرمانے گی بھائی پریشان نہیں ہوں بہت عذیت ہوئی آپ کا جو مسئلہ سن کے تو آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں ٹھیک ہے تو آپ اللہ پاک ضرور آپ کو گھر بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کی دولت جو گئی ہے عزت جو گئی ہے وہ بھی آپ کو واپس مل جائے گی اچھا تو آپ نے صرف چالیس دن تک اس کی کبیرہ ذکات ادا کرنی ہے آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چھٹے جائے پائن دفعہ آپ نے پڑھا ہے پائن دفعہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ نے یہ روزاکو کا دوبارہ پڑھنا شروع کر دینا ہے مطلب یہ نہ سوچیں کہ اب میں نے یہ پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیا تو اب اس کا کیا اثر ہوگا نہیں یہ غلط بات ہے آج ہے یہاں پر ایک چھوٹے سی واقع کی طرف ایک ریڑی ہوتی ہے لکڑی کی اس کے پر انگور لگے تھے انگور تھے تو اللہ پاک مطلب کہ اس انگوروں پہ سب لوگ آ کے انگور لے رہے تھے لیکن ایک انگور کا گچھا ایسا تھا جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا وہ ریڑی والا جس نے ریڑی لگائی تھی وہ کہتا ہے کہ یہ گچھا جو انگور کا ہے یہ کیوں نہیں کوئی لے رہا یہ اتنا خوبصورت ہے یہ کیوں کوئی نہیں لے رہا اس نے وہ کھڑا رہا وہ خود پریشان رہا قصہ مقتصر کہ وہاں سے ایک بزرگ ہستی گزری وہ گچھا آخری تھا وہ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ میں انگور کھاؤں تو انہوں نے جب مطلب کہ اس شخص نے ان کو وہ انگوروں کا گچھا ان کو دیا وہ جب گچھا لیا انہوں نے تو وہ ایک نور کے حالے کی طرح حاضر ہوئے انہوں نے کہا میں فرشتہ ہوں اللہ کی رحمت سے بھیجا گیا ہوں میں یہاں تب سے کھڑا ہوں جب سے یہ گچھا اس ریڑی کے اوپر رکھا ہے اور یہ گچھا کسی بیمار شخص کے کام آنے والا ہے تو وہ اس تک کنچانا ہے تو یہ اس لیے نہیں کوئی لے رہا تھا یہ جس کا نصیب ہے یہ اسی تک ہی جائے گا انہوں نے وہ گچھا لیا اور وہاں پر ایک انسان بیمار دمے کے مریض میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ جا کر وہ گچھا ان کو دے دیا کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں پریشان ہاں لوگوں کی دیکھیں فرشتوں کے ذریعے رزق گیا اس کو کیا ہی بات ہے تو اس چیز کا آپ خیال رکھا کریں کہ ایک رزق بات رزق کی نہیں ہے رزق تو وہ ہے جو رب نے دینے ہی دینے ہے آپ کو وہ تو آپ کو آپ تک پہنچ جائے گا لیکن جو بے جا آپ کی خواہشیں ہیں اس کو نظر انداز کریں ان کو کنٹرول کریں الحمدللہ کبھی بھی حصے کوئی مسئلہ دوبارہ پیش نہیں آئے گا آج کی سب سے پیاری بات عقل جس سے نظر